اوہ مائی گوڈنیس تو بھئی اس طرح کی کیبل ہے سار کیبل تھا یہ ہے جی جہاں کا پپلک ہے اسلام علیکم نمستے سریع کال تو بھئی ویلکم کرتا ہوں آپ کو گریش کے اندر تو بھئی اس ہوسٹل کے اندر تیاری کل رہا ہوں کل کے لئے یہ میرا سمان سارا پڑا ہوا ہے دیکھ لیجئے اس طرح کروں میں باہر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ کبرڈ ہیں ایک بیٹ کے ساتھ ایک کبرڈ تو اس کا میں نے پی کیا ہے ایٹی سکس یورو تو بھائی یہ ہے سٹنگ ایریا اور یہ ایک دو تین چارہ سکر کر روم ہے اور یہ نیچے وارسری تویلٹ اور کچن یہ سارا کی نیچے ہیں یہ جی یہاں پر تین وارسریوں جو ہمیشہ ہی کھالی رہتے ہیں تو یہ لیڈیس کے لئے ہیں اور یہ ہو گئی جی لیڈیس اور جنس ٹویلٹ یہ ہے جی کافی ٹائم مجھے کافی پلانے کے لئے لے کے آئی ہیں اس ہسٹل کی اونر جہاں پر میں رکا ہوا یہ بھی گریک ہیں اور یہ یہاں پر ہسٹل چلاتی ہیں لیکن سیزن میں یہاں آ جاتے ہیں یہ لوگ اور آٹ سیزن میں واپس ایتھن چلے جاتے ہیں جن سے صحت میری ملاقات ہوئی ہے تو یہ فیرہ جو ایتھن اور وہ ایک transformation سینٹرونی جو جزیرہ ہے اس کی مین سیٹی سینٹر اٹریکشن ہے جہاں پہ سب لوگ جاتے ہیں تو بھائی اس قسم کی بس ہے یہ تو ٹکٹ میں نے لی اس کی ٹو پوائنٹ فائیو یورو کی تو بھائی یہ میں جہاں پہ ہوں یہ سینٹرونی چاہوں نہیں پتہ نہیں پریشتہ ہی سب کو کھا جاتا ہے لیکن پریشتہ سے فیرا جا رہا ہوں اس کو اکسپلور کرنے کے لیے یہ کنٹری نمبر 36 تو میں ہوں اس وقت سینٹرونی نام یاد کرتے کرتے کافی ٹائم لگ گیا تو آپ کو اج بھوماؤں گا سینٹرونی تو یہ فیرا بس ٹوف سے میں بھی گزراؤں اگر آپ ایر پوٹ سے آتے ہو تو فیرا اتر کے یہاں سے بس چینج کر کے پریشتہ جانا ہے میرا جو ہسٹل ہے وہ پریشتہ کے اندر ہے تو سورج اس وقت میری طرف ہے دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں گومنے کے لیے تو اس کا رہا کی یہاں کی گلیاں اور سڑکیں ہیں یہاں راستہ بند کیا ویس یعنی آگے اول ٹاؤن ہی ہے تو بھائی یہاں کا اول ٹاؤن یا سیٹی سینٹر آپ کہہ سکتے ہو فیرا کا آپ یہاں بھی رہ سکتے ہو آپ کو فیرا کے اندر پھر خوشتل یا ہوتل ڈوننا پڑے گا لیکن میں یہاں سے تقریباً بیس تیس منٹ کی ڈرائیب پہ ہوں جو سینٹرینی کا مین آپ کہہ لو ٹاؤن ہے یا آئی ڈون نو کیسے میں آپ کو ڈسکرائب کروں لیکن یہ جگہ فل اف وائبز ہے میں گھما کے دکھاتا ہوں یہاں پہ کباب کی بہت زیادہ دکانیں نظر آ رہی ہیں جس میں زیادہ تر لوگ مجھے ترکش لگ رہے ہیں یہاں کا چکن فیتا فیتا بریڈ کو کھا جاتا ہے وہ بہت مشہور ہے وائبز آپ خود چک کر سکتے ہیں کیسی ہوں میں شاید آپ کو خوش بھی ویلکم کرنا بھول گیا ہوں تو بھائی اگر بول دیا ہے تو پھر ایک بار سائی دوبارہ سے ویلکم یہ وہ شہر ہے جسے دیکھنے کے لیے مجھے سالوں انتظار کرنا پڑا کیونکہ بھیجے ملتے ملتے تھائم لگ گیا تو یہ روڈ اسی طرح جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہو اوپر نیچے اوپر نیچے اسی طرح ہی یہ پورے پورے کا پورا ایریا ہے کبھی اوپر چلا جاتا ہے روڈ کبھی نیچے تو جی چلتے چلتے میں تھوڑا سا نیچے اتر آیا ہوں کبھی مہنگی ہے بائیس تیس یورو کی میں نے ایک دو مہنیوں پر میری نظر پڑی ہے تو کھانا تو میرے اریے سے بہت زیادہ مہنگا یہاں پہ تو بھائی یہ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا سینٹورینی کیمپنگ ہوسٹل تو یہ ایک جگہ میرے خیال میں اچھی جگہ ہے سینٹر کے بالکل اندر ہے تو اس قسم کا ہوسٹل آپ یہاں دیکھ سکتے ہو بک کر سکتے ہو ہوتل انتونیا بھی سامنے نظر آ رہا ہے میں اس وقت جا رہا ہوں نیچے بیچ کی طرف دیکھتے ہیں کیا ویو ہے یہاں سے پھر اوپر کی طرف جاؤں گا دوبارہ مجھے بلو ڈومز تو نہیں دکھے ہیں لیکن یہ جو وائٹ بیلڈنگز کی لکھ وہ اپنی ہے ان کے جو جھنڈے کا کلر ہے وہ بھی وائٹ اور بلو ہے تو ان لوگوں کو یہ کلر میرے خیال میں کافی زیادہ پسند ہے تو یہ ہے جی نیچے کا ویو پورا بیچ ہی ہوگا نیچے میں کافی نیچے ہوں لیکن اس سے زیادہ نیچے میں نے نہیں جانا ہے کیونکہ مجھے اتنا کو توریسٹک نہیں لگا پورے ہوتلز ہی ہیں اس پوری لائن میں یہ دو تین چرچ ہے اچھا میں آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں یہاں کی یہ دیکھ سکتے ہیں تو میں اس بندگلی میں جا رہا ہوں بندگلی تو نہیں پتلی گلی میں تو اس طرح سے بھائی یہ انچائی کی طرف جا رہی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گلی بھی مطلب کمال ہے تو دیکھتے ہیں یہاں یہاں کی طرح کا ہے تو سیڑی میں اب تھوڑا تھوڑا ڈچے اتر رہی ہیں تو یہ ہے جی گریس اور گریس کی خوبصورتی تھا اوہ مائی جوڈنیس امیزنگ گائز سورج اس طرف سے آرہا لیکن یہاں کا سنسیٹ جو ہے وہ بڑا کمال کا ہوگا چلیں جو بھی ہے دیکھ لو بھائی اوہ مائی جوڈنیس اوہ مائی جوڈنیس امیزنگ میں بیان نہیں کر سکتا میرے پیچھے سیڑیاں دیکھ سکتے ہیں پتہ نہیں کیمرہ دکھا بھی رہا ہے لیکن اوہ مائی جوڈنیس میں کہتا ہوں فیرہ فیرہ یہ جی اگر نہ آتا تو دکھ رہتا مطلب یہ چیزیں میں نے تصویروں میں دیکھی ہوئی ہیں ویڈیوز میں دیکھی ہوئی ہیں لیکن آج حقیقت میں بھی دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں کیمرہ وہ دکھا رہا ہے کہ نہیں جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں مطلب یہ جگہ سنسٹ کے لیے کھمال ہے امیزنگ کیا کھال ہے تو یہ ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کی سب سے بیسٹ جگہ پہ میں پہنچ چکا ہوں امیزنگ سارے ہوتلز اور ریسٹورنٹس یا آئسکرین کورنرز ہی ہیں لیکن جو بھی ہے اوہ دیریز بھائی چیئر لفٹ بھی ہیں چلتے ہیں چیک کرتے ہیں تہاں سے لینی ہے یہ سین دیکھ لو بھائی تو یہ بھائی شپ کھڑے ہیں یہاں پہ سامنے سے سورج پڑ رہا پتہ نہیں سائی سے ویڈیو بن سکے گی بھائی چیئر لیکن یہ ہے کہ ریسٹورنٹ بھائی کمال کی جگہ پہ بنایا ہے بنائے ہوئے ان لوگوں نے بھائی چیئر لیکن یہاں پہ کم سے کم دس یورو کی جو ہے ایک ڈرنک ہے کوئی بھی اپسوپ ڈرنک بھی لیتے ہو تو تو اس طرح کا سامنے کا ویو ہے تو یہ بھائی گھوڑے جا رہے ہیں پتہ نہیں کتنا چارج کرتے ہیں اس کے لیے تو یہ ہے جی یہاں سے ویو میں سوکر ٹاپ پہ پہنچ چکا ہوں چلتے ہیں لیتے ہیں کھار لیفٹ سوکر ٹاپ پہ پہنچ چلتے ہیں جیس رستے پہ ہے دھولتے ہیں کہاں سے لینی ہے ہمارے سووینیر شاپ میرے توپچ کڑا کے نکل گئے ہیں چلو خیر کیا کہہ سکتے ہیں ہاں ہیر اس کے لیفٹ تینکیو بھائی ایک بار پھر چھے کی ہے ایک بار کی دونوں کٹھی نہیں دیتے تو یہ کچھ الگ قسم کی ہے میرے کابن میں دو بزرگ خاتون تھی جن میں سے ایک نے تو میری طرح شاید آنکھیں ہی نہیں کھولی چلو میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو گیا ہے ریسنٹلی میں ایک ٹریپ پہ تھا تو ایک گیم کے اندر میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی تو ہسی مجھے ان پہ نہیں خود پہ آ رہی ہے کہ یار چلیں ایسا بھی ہوتا ہے آنے والی کچھ ویڈیو میں وہ ٹریپ بھی آپ کو دکھے گا جس میں میری آنکھیں کھولی ہی نہیں تھی پورا ٹریپ میں نے اپنی آنکھیں کھول کے نہیں دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا میں آپ کو ریمائیڈ بھی کراؤں گا اور بتاؤں گا بھی خیر چلو اس کو انجوائے کرو یہ بھی یہ کرتے ہیں یہ چھوٹا سا ٹریپ تھا آلی ہے واپس تو یہ انہوں نے پوٹا سکانچ کے لگائی ہمیں پرانے سے پرانے سے یہ آگے باہر اوپر سے نوچھے تو یہ ہے جی نوچھے پورٹ کے کشتیاں کہاں جاتی ہیں آئی ڈانٹ میں نوچھے اور اوپر کے بیو میں زمین اسمان کا پہ رہت ہے تو یہ بوٹ لوگ لے کے آتے ہیں وہ ڈکریٹ پلیسے سے تو بھائی یہ جو بوٹ دیکھ رہے ہیں اور شپ والوں کی یہ بوٹ ہے یہ بوٹیں جو ہیں شپ والوں کی ہیں یہ بندوں کو شپ پہ لگاتی ہیں اور لاتی ہیں تو اس قسم کا نیچے محول ہے میں وہ اوپر سے آیا ہوں مرے تکھے ریسٹوڈنٹ ہے میں یہاں بیٹھتا لیکن مجھے اوپر سے سنسٹ کا ویو لینا ہے تو اس لیے میں واپس جا رہا ہوں یہاں سے دوبارہ چے لیفٹ لوں گا اور اوپر چلا جاؤں گا اوپر چھوڑا گھوم گا نیچے کچھ خاص دیکھنے کو نہیں ہے لیکن چلیں ایک ٹرپ ہو جاتا ہے یہاں سے دوبارہ چاہتا ہے چلیں گا نیچے جگے گا یہاں سے دوبارہ چھوڑا کیا ہے اوپر چھے یواروں میں ہی ہی ہمیں تو یہ ٹریپ ہو گیا کاملے تو بھائی یہاں کی سگات ہے گدہ سنٹورینی سے گدے سب سے زیادہ بکتے ہی ہیں تو میں نے بھی گدہ ہی خریدیا تو بھائی بھائی ڈھونڈتے 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 پتہ نہیں میں کہاں نکل آیا ہوں ایہوک کہ وہ مجھے مل جائیں جن کے چکر میں میں اتنی دور آیا ہوں بھائی ایک سائیڈ پر لاسٹ پر میں پہنچیا ہوں وہ تو نہیں مجھے ملے یہ بھی جگہ اچھی ہے دیکھتے ہیں کس دریکشن میں جانا ہے کہاں پہ مجھے ملیں گے وہ گموت شمت سے دیکھتے ہیں فیلحال تو سورج ہے اس طرف تو کیمرہ گھومانے سے رہا تو یہ ہے جی اس کی جو پوری پکچر یہ ہے جی 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 جو پوری پکچر تو دیکھ سکتے ہو کوشش کی ہے میں نے تھوڑا سا لرن کر رہا ہوں کہ کیسے آپ کو جو ڈریکشن ہے وہ دکھانی ہے تو جی وہ تو نہیں مجھے ملی لیکن یہ ہے کہ کر بھی کیا سکتے ہیں لیکن ہیں وہ یہاں کہیں پہ بھی یہیں کہیں پہ میں وہ کورنر دیکھ کے واپس آتا ہوں کہ اس کورنر پہ کیا ہے چلیں اچھا ہوا یہ رسطہ بھی دریافت ہو کہ واپس جانے بہتا نہیں لے گی تو یہ ہے جی یہاں کا پبلک بیو پوائنٹ ہے ہے نہیں 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 موسیقی میں سب سے ٹوپ والی جگہ پہ آ چکا ہوں لوگ کھڑیں سنسٹ دیکھنے کے لئے تو یہ ہے یہاں کا بیسٹ ویو میں اب رفتہ لوں گا واپسی کا کہ مجھے ہستہ ہستہ قریب پہنچ رہا ہے اپنی منزل کے بھی پتہ نہیں اس میں سے کون سا بیسٹ ویو ہوگا جو بھی اب تک لئے ہیں تو چلو جو بھی آپ کو پسند آئے تھوڑے تھوڑے سارے ڈال دینا تو بھائی چلو آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ سنتورینی وجود میں کیسے آیا یہ ایک والکانو تھا والکانو پھٹنے کے بعد یہ جزیرہ بن گیا تھا لیکن آپ کو جیب و غریب میں فیکٹ ایک بتا دوں اس حریر کے بارے میں کہ یہ یہاں پہ جو پانی ہے وہ نمکین ہے مطلب نہانے کے لئے جو پانی ملے گا آپ کو نورمل پانی نہیں ملے گا وہ آپ کو سولٹی پانی ملے گا یعنی نمک والا پانی تو یہ بات مائن میں رکھئے گا کہ جب بھی آپ یہ ٹریپ پلان کریں اس کے لئے تیار رہیے گا کیونکہ یہاں آپ کو نورمل پانی نہیں ملنے والا یہ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کہ ان چلو اتنی بیوٹیفل جگہ کہ آگے یہ چھوٹی موٹی تکلیف ہیں نو پرابلم یہاں سے view کمار ہیری پیالاب یا یہ نیا view سوڑی یہ یہ کمار ہے کہ یہاں سے اگلا view دیکھنے والا ہے یا رب آتے ہو تو فیرہ مت مش کرنا میں تو جہاں رہ رہا ہوں وہ تو چلے ایک نورمل سی جگہ ہے اتنے پیسوں میں that will be fantastic but this is heaven guys look at this yes yes yes